میں نے یہ آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ علیم خان صاحب نے کھٹک سے چاہے وہ فراڈ اریسٹ ہوئے ہو چاہے یہ گاہ وہ کچھ بھی ہوا لیکن ایک ویزبلی شخص اریسٹ ہوتا ہے کہتے ہیں میں منسٹر نہیں رہا سکتا تو پی ای سی کا چیئرمن بھی ہوئے اور ایک اور کو ڈالو اس کے اندر تا ہے کہ اس کے بھی کون سا نوٹس ہوتا ہے وہ جس پہ آتا ہے وہ جیل سے ہاں کچھ کہتے ہیں نا پروڈکشن پروڈکشن پروڈکٹف تو کچھ نہیں ہوتا لیکن پروڈکشن ہوتا ہے وہ پروڈکشن آڈر ایک کہتے ہیں آپ سادہ ہیں نہیں ہےویسے میں بہت سادہ سادمی ہوں آپ کی سادگی جو ہے نا وہ تو بس اللہ میں معافی کرے آپ کی سادہ طبیعت تے اچھا یہ بتائیے کہ بات تو مورل ویلی تو بنتی ہے نا بین کے یار وہ شہباز شریف صاحب کی کہتے ہیں کہ لو جیسے وہ مائک کو ایسا مکہ مارتے ہیں دیا میں نے استیفہ نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی ذاتی رہنی ہے اور یہ ان کا کوئی ذاتی وہ نہیں یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کی متفقہ مرضی کے ساتھ اور ان تمام ممبرز اوف پارلمینٹ کے جو کیئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ ان کو موریلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایتک سے کوئی تعلق نہیں ہے پوری اپوزیشن نہیں نہیں میں نے قطع نہیں ام سو سوری فیصل صاحب میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی میں آپ کی غلط بات کی تعییت کروں گی اور نہ میں آپ کی لفظوں میں ہوں گی آپ جو کہہ رہی میں تو اس کا نتیجہ خاص کر رہوں نا بلکل نہیں کی جو جمعیتیں ہیں ان کی consent کے ساتھ وہ آئے ہیں اور اس کے علاوہ پی اے سی کا چیرمن پی اے سی کی سٹانڈنگ کمیٹی میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں جو elected members of the parliament ہیں وہ ان کے vote کے ساتھ select ہوتے ہیں تو یہ وہ اکیلے کوئی وہ نہیں کہ آپ آئے اور یہ ہو گیا اور minister جو ہے وہ وزیر اپنے وزیرالہ یا اپنی اس کے اس سے بنتے اور یہ تمام members کی مرضی سے آتے تو there's a difference اور دوسری باتیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور یہ جو باتیں کھلائے جا رہی ہیں چلے میں کہہ دیجئے آپ کیلئے پھر میں بات دوں چھڑ دو چھڑ دوں نہیں میں کیوں چھڑ دو بس کر دیں کوئی اور کوئی بات کر لیں میں اس بات کے جواب دینے کی بات ہوں لیکن فائدہ ہے یہ بات یہ بات مطلب کی نہیں ہے دیکھیں بہن میں نے آپ سے عرض کی علیم خان صاحب نے استیفہ دیا میں تو بلکل مطلب کی بات کی ہے میں نے مشرد کی بات کی ہے اور علیم خان صاحب کا اور شباز شریف صاحب کا بہت difference ہے وہ انسان جس نے اپنی بڑا فرق ہے سینہ پاکستان پنجاب کو دیا ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے جب کے پی کے کچھ بنے گا تب ہم بات کریں اور ایک استیفہ دینے سے آپ کسی کی مورالیٹی کو چیک نہیں کر سکتے میں آپ کی بات کو سمرائز کر دوں جو میں سمجھ پایا میں نے یہ کہا کہ علیم خان صاحب نے استیفہ دیا آپ وہی سمجھیں گے جو آپ کا دل کہہ رہے ہیں لازمی بات ہے میں دل کی آواز سنوں گا بھائی بھائی پڑا سی کے بات تو جو ایک دوسرا بندہ بھی آپ نے کہا کہ پوری اوپوزیشن چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب مہا رہے ہیں تو بیسئل کی پوری اوپوزیشن دھیٹ بن کے بیٹھا نہیں تو نہ چھٹیں علیم خان نے دیا صیفہ وہ تو بیوگوف بندہ تو نہ چھٹیں علیم خان کا اور ان کا کوئی ماچ ہی نہیں ہے ام تو صوری فیصل آپ یہ جو بات لفظوں میں اگرlamationصل صاحب اور فیصلے کے ASH سے کہ I don't agree what you are saying آپ نہیں وہ آپ کا پیشہ ہے پر میرا پیشہ نہیں ہے نا کیونکہ میرے لیے یہ چیز پیشہ نہیں ہے میرے لیے تو جو میری رائے ہیں میں وہی دوں گی اور میں وہی کہوں گی میرا 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 پیشہ میرا 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 پیشہ میرا میرا پیشہ میرا میرا پیشہ میرا پیشہ بھی اپنی رائے دینا ہے نا میں بھی تو رائے دے رہا ہوں اندر کی بات بتائیے کہ نواز شیف صاحب واپس جیل کیوں چھوڑے گا اندر کی خبر کیا ہے بلکل کلیر سی بات ہے کہ وہ کوئی خانہ بدوشی توڑی ہے کہ یہاں سے گیا اور دوسری بات یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو شاید ڈیل اور ڈھیل اور ڈھیلیں اور فضول باتیں کہہ رہے تھے یہ ان کے لیے جواب ہے کہ نہ ان کو کوئی ڈیل میں ڈرسٹ ہے نہ ڈیل میں ڈرسٹ ہے اور نہ وہ کسی چیز سے گھبراتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے تمام چیزوں کا مقابلہ کیا ہے جدے سے کریں گے اور دوسری بات یہ کہ اب تو یہ جیل جیسے اب جیل میں جو تمام میڈیکل فیسیلٹیز ہیں یہ جے اس وقت حکومت کا کام ہے کہ وہ جیل کے جو ہسپٹل ہیں ان کو وہ صحیح کرے اور وہاں پر ان کو تمام جس ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل فیسیبیلٹی ان کی جو ہے اس کو وہ پورا ہے کیوں وہ عام قیدی کو کبھی آپ نے وہ فیسیلٹیز دیتی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں دو رائے ہیں آپ کو وہی فیسیلٹی ملے گی جو عام قیدی کو آپ پچھلے بیس سال سے 38 سال سے دے رہی ہے تو انہوں نے تو انہوں نے اس چیز سے نواز شریف صاحب نے تو اس چیز سے ڈس اگری نہیں کیا